اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں سعودی بریکن نیوز میں جو بھی میرے پاکستانی بھائی پاکستان سے ڈائریکٹ سعودی عرب کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں وہ تمام تر لوگوں کے لیے بڑی خوشکبری آ چکے ہیں اگر آپ وایا کر کے سعودی عرب نہیں جانا چاہتے ہیں دائریکٹ سعودی عرب جانا چاہتے ہیں تو سعودی حکومت کی جانب سے آپ تمام تر لوگوں کے لیے بڑی خوشکبری آ چکے ہیں اس کے علاوہ سعودی جوازات کی جانب سے بھی کافی بڑا اعلان کیا گیا ان تمام تر اکامہ ہولڈر افراد کے لیے جن لوگوں نے پاکستان کے اندر سے ویکسینیشن کے عمل کو مکمل کیا اور ان کے لیے بھی کر دیا گیا ہے جنہوں نے ایک خوراک سعودی عرب کے اندر سے لیے اس کے علاوہ جن لوگ کے ابھی تک اکامے تجدید نہیں ہوئے ان کے لیے بڑا اعلان کر دیا گیا ہے تو تمام تر فلائٹس کے حوالے سے کافی بڑی خوشکبری آئی ہے ان تمام پاکستانی بھائیوں کے لیے جنہوں نے پاکستان کے اندر رہ کے کرونا وارس کی دو ویکسین کو لیا ہے تو آگے چل کے تمام تر تفصیل آپ کو اسے ویڈیو میں ملے گی ویڈیو کو شروع سیاہت تک لازمی طور پر دیکھیں اور اگر اس چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دے گئے بیل آئ تک ان کو پریس کریں تاکہ آنے والی لیٹس اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی اور جل پہنچ سکیں آپ تمام لوگوں کو بتاتا چنوں کہ جو اکامے اور اگزیٹ ری انڈری ویزا ہیں وہ تیس نومبر تک ایکسٹینڈ کیے گئے تھے ایکسٹینڈ کس لیے کیے گئے تھے کہ رش نہ پڑے لوگوں کا زیادہ سے زیادہ لوگ سعودی عرب کے اندر ایک ہی وقت میں سفر نہ کریں آہستہ آہستہ لوگ سفر کریں انہیں ٹینشن نہ ہو کہ ان کے اکامے ایکسپائر ہو گیا آٹومیٹیکل فری تجدید ہوئے ہیں سعودی حکومت کی جانب سے سعودی جوازات کی جانب سے تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیس نومبر کے بعد ان تمام تر پاکستانیوں کے لیے جنہوں نے ویکسینیشن کے عمل کو پاکستان میں مکمل کیا یا پھر سعودی حکومت کی جانب سے منظور شدہ ایک ویکسین کو سعودی عرب کے اندر رہ کے لگوایا ہے اور باقی ویکسینیشن کے عمل کو پاکستان میں مکمل کیا وہ تیس نومبر کے بعد ہی سعودی عرب کا سفر کر سکیں گے یہ بلکل چھوٹ ہے اسی لیے کیا گیا ہے کہ جل سے جل فلائٹ کو بحال کیا جائے گا لوگ آسانی سے بلکل ایزی ہو کے سعودی عرب کا سفر کریں گے زیادہ رش نہیں ہوگا اس وجہ سے کہ کرونا وارس کے کیسز نہ زیادہ ہو جائیں انشاء اللہ تعالیٰ آپ تمام طرح لوگوں کے لیے ایک سو دو دن کے اندر فلائٹ کو بحال کر دیا جائے گا